اسلام علیکم ناظرین آپ کے ایک تعداد تلین خبر سے اگاہ کردہ ہوں سرفراد احمد کی ٹیم میں دبنگ واپسی بڑی خوشخبری سرفراد احمد کی قومی ٹیم میں واپسی کس کے خلاف سیریس کھیلیں گے مدہوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری آگی پاکستان کرکر بورڈ نے بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹوینڈی سیریس میں سابق کپتان سرفراد احمد کو بطور کھلاری ٹیم میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لی ہے اور اس مقصد کے لیے انہیں فیٹنٹ ٹیسٹ کے لیے تعلق بھی کار لیا گیا ہے رسیلات کے مدابق قومی ٹیم نے اپنی آئندہ ٹی ٹوینڈی سیریس بنگلہ دیش کے خلاف آئندہ ماں کھیلنی ہے جس کے لیے مہمان بورڈ کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور ان کی مذاکرات کی سب سے بڑی وجہ بنگلہ دیش کی جانب سے پاکستان میں ٹیسٹ سیریس نہ کھیلنے کا فیصلہ ہے ذرائق مدابق اس سیریس کے لیے پی سی بی کی طرف سے ٹیم کے ممکنہ 11 میں سابق کپتان سرفراز احمد کو بطور کھلاری شامل کرنے کا فیصلہ کی ہے پی سی بی کے سینٹرل کنٹریکٹ یا آفتہ کرکٹرز کے فیٹنٹ ٹیسٹ 6 اور 7 جنوری کو کومی اکیڈمی میں ہوں گے جس کے لیے سابق کپتان سرفراز احمد کو بھی طلب کیا جا رہے ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ سرفراز احمد کو ٹیم میں شامل کرنے کے لیے فیٹنٹ ٹیسٹ کے لیے طلب کرنے کا پلان بنا لیا گیا ہے جسے پاس کرنے کی صورت میں انہیں بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹوینڈی سیریس کے لیے کومی سکوارڈ میں بطول وکٹ کیپر کھلاری شامل کیا جائے گا جبکہ بابر آزم بدستور کپتان برقرار رہیں گے تو ناظرین آپ اس پر کیار آئے رکھتے ہیں اپنی رائے کے ہی سور میں کومیٹ باکس میں دیں مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لازمان سبسکرائب کریں تھانکس فار واتچی